موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے قبر سنیے حضر معمول پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے سیدمات کا اظہار کیا ہے قومی داروں کی کوششوں اور عالمی برادری کی مدد سے پاکستان جد مشکلات سے نکل آئے گا پاک فوج اور فرنٹر کور کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالے کے سرگرمیاں جاری ہیں صوبہ سنگ کی ناغہنی آفات کے بعد کی صورتحال سنیمنٹے کے ادارے نے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالے کے لیے اتیاد دینے والوں کو سہولت دینے کے لیے ہنگامی اقتماعات کا مرکز قائم کیا ہے سردر نے شمالی وزرستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں سیکیورٹی علکاروں کی شہادت کے واقعے پر گیرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے سکھوں نے اپنے الگ مادر وطن کے مطالبے کے لیے اقوام متحدہ کی امارت کے باہر ایک ترجاجی مظہرہ کیا ہے اور پاکستان اور انگلن کے درمیان چوتھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ آج شام کراچھ میں کھیلا جائے گا خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ عالم براجر کی تعاون سے ریاست دیداروں کی کوچشوں سے پاکستان جلد مشکلات سے نکر آئے گا ملک میں سلاب سے متعصر علاقوں میں امداد اور بحالے کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک اجلاس کی استعدارت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکٹر جنرل انٹونیو گوتریز نے پاکستان کے سلاب سے متعصر کی بحالے کے لیے ایک ڈونرز کانفرنس کی نقاط کی یقین دہانی کرائی ہے اجلاس کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکٹر جنرل انٹونیو گوتریز اور دوسرے عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کی جن میں انہوں نے ان رہنماؤں کو پاکستان میں سلاب سے ہونے والے تباہ کاریوں اور سلاب متاثرین کی امداد اور بحالے کے لیے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا انہوں نے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود سے اپنی ٹیلیفون پر ہونے والی گفتگو کا بھی ذکر کیا وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے عالم قیادت کو موسمیاتی تبدیلی اور اس سے ملک میں ہونے والے تباہی کے بارے میں پاکستان کے نکتہ نظر سے بھی آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ بل اینڈ میلینڈا گیٹس فارمگیشن کے سربراہ بل گیٹس سے ملاقات کے دوران انہوں نے سلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کے لیے خوراک کی فراہمی کے لیے ورلڈ فود پروگرام سے امداد لینے سے متعلق امور پر بھی تباہ دیر خیال کیا ملاقات میں وفاق وزراء اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی نیشنل فلڈ رسپونس کوارڈینیشن سینٹر نے وزیراعظم کو سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں کے بارے میں بریفنگ دیئے سردر ڈاکٹر عارف علوی نے ایک بار پھر قوم غیر سرکاری تنظیموں اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ سلاب متاثرین کی مدد کریں نیشنل ٹی وی چینل کو دیئے گئے ایک انجوریو میں انہوں نے کہا کہ حکومت تو متاثرین اس سلاب کی مدد کے لیے انتھک کوشش کر رہی ہے تاہم متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سردر نے ملک میں معاشی استحقام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے نگزیر ہے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کو سیاسی قلیش کا سامنا ہے اور وہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوششنگ کر رہے ہیں انہوں نے تجویز دی کہ انتخابات کی نقاط کے معاملے پر مذاکرات ہونے چاہیے ایک سوال پھر سردر نے کہا کہ پاک فوج کے سبرہ کی تائیناتی کے لیے سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے ڈاکٹر عارف علوی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے پروپیگنڈے اور ملک کے خلاف ہائیبرڈ وارڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کریں انہوں نے قوم کی ترقی اور غشالی یقینی بنانے کے لیے خواتین کو بارختیان اور نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنانے پر بھی زور دیا سندھ کے وزیر اطلاع شرج المیمن نے فلاحی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے ناگہانی آفات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادارے کے ہنگام اقتماد کے مرکز سے رابطہ کریں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ مرکز رہنمائی اور تحفظ کے لیے زل انتظامی کے ذریعے فلاحی تنظیموں اور مخیر حسرات سے رابطہ میں رہے گا انہوں نے کہا کہ لوگ ہنگام اقتماد کے مرکز کے فون نمبر ایک ساتھ تین چھے پر رابطہ کر سکتے ہیں پاک فوج اور فرنٹر کور بلوچستان کے سلاب متاثر علاقوں میں متاثرین کی بحالی اور امداد سرگرمیوں میں مصروف ہیں پاک فوج اور ایف سی کے جوان سلاب سے متاثر علاقوں میں شہری انتظامی کے ساتھ مل کر دن رات متاثرین کی بحالی کا کام کر رہے ہیں ایک علامی کے مطابق قولو سبی جیرہ مراجمالی جعفر آباد نصیر آباد صوبت پور اور جھن مکسی کے سلاب سے متاثر علاقوں میں تقریباً چودہ امداد کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں بارہ ہزار تین سو چوالیس سلاب متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو تیار کھانا اور دوسری ضروری اشیاء فرام کی گئیں سلاب متاثرین میں قرآک کے تھیلے بھی تقسیم کیے گئے ہیں سردر ڈاکٹر عارف علوی نے شیمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں نائب صوبیدار جعفر اقبال اور نائب حسین احمد کی شہادت کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک بیان میں نے کہا کہ قوم مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کی مکروض ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شیمالی وزیرستان کے علاقے عشام میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں نائب صوبیدار جعفر اقبال اور نائب حسین احمد شہید ہو گئے تھے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کے وزیرالہ چودری پرویز الہی نے مطالقہ حکام کو کورا کرکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے سے مطالق امور کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے آج لہور میں جرمن کمپنی کے وفظ سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرین محول دوست پچھلی گھر سے پنجاب کو سستی پچھلی فراہم کی جائے گی اور اس سے کورا کرکٹ تھکالے لگانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیل کے تناثر میں محول دوست پلانٹس کی تجزیب وقت کا تقاضہ ہے اور اس منصوبے سے سموگ اور محولیات آلودگی کے مسئل سے نمٹنے بھی مدد ملے گی اس موقع پر وفظ نے وزیراعلا کو بتایا کہ اس منصوبے سے روزگار کے پانچ ہزار مواقع پیدا ہوں گے سیاحت کا ترقیاتی ادارہ عالمی سیوم سیاحت کی موقع پر استاماباد میں دو روزہ کانفرنس منقل کرے گا یہ دن ہر سال ستائیس ستمبر کو منائے جاتا ہے دو روزہ کانفرنس کا موضوع ہے ری تنکنگ ٹورزم جو کل شروع ہو رہی ہے سیاحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین پانچ پینل مباحثوں حصہ لیں گے جن میں سیلاب اور بڑے پیمانے پر بارشوں کے بعد سیاحت کی بہاری پاکستانیوں میں غیر ملکیوں کے لیے سیاحت کے فروغ میں فائل رکاوٹوں کا خاتمہ پاکستان میں کو پہمائی اور مہم جوئی کی سیاحت کو درپیش چیلنجز اور مسائل جیسے موضوعات شامل ہیں میں ہوں پاکستانی اور پاکستان فرنز آسٹیلیا کے ذریعے تمام کشمیریوں سے اظہاری ایک جہدی کے لیے ویانہ انٹرنیشن سینٹر کے سامنے ایک مظاہرہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق مظاہرے کے تمام خصوصی طور پر نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں جنرل اسمبلی کے ستترمی اجلاس کے موقع پر کیا گیا جس کا مقصد عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قرار دا دیں اور اس کے وعد یاد دلانا تھا سکھوں نے بھارت میں اپنے الگ مادر وطن کے مطالبے کے لیے اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر ایک اتجازی مظاہرہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق مظاہرین نے اقلیتوں خصوصاً سکھ برادری کے خلاف بھارتی مظالم کی مذہمت کی اس موقع پر موڑی کی فستائی حکومت کے خلاف ناربازی بھی کی گئی اٹلی میں نئی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں دائم بازو کی بردرز آف اٹلی پارٹی جس کی قیادر جورجیا میلونی کر رہی ہیں دوسری دو اتحادی جماعتوں سے اتحاد کے ذریعے ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کے لیے پور عظم ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی حکومت کی سبرا ہوں گی جن کا تعلق دائم بازو سے ہے بلونی کو یوکرین جنگ کی وجہ سے تبنائی کی بڑھ دیو قیمتوں کے بہران کا سامنا ہوگا فلپائن کے گنجان آباد مرکزی جزیرے لوزون سے آج ایک سمندری طوفان کے ٹکرانے کا امکان ہے فلپائن کے محکم موسمیات کے مطابق سمندری طوفان نہیں ہو فلپائن سے ایک ٹکرانے والا اس سال کا سب سے طاقت بردرین طوفان ہے جس کے ساتھ ایک سو پیچاسی کلومیٹر فی گھنٹا گرفتار سے ہمائیں بھی چل رہی ہیں حکام نے ساحل علاقوں کو خالق کرا لیا ہے فلپائن مسلسل طوفانوں کے زد میں ہے سائنسدانوں نے قبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث عالم حدد میں تیزی سے اضافہ کے نتیجے میں طوفان مزید شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں نوریڈیو پاکستان آج شام ساڑھے پانچ بجے اپنے قومی پروگرام میں بزرگ صوفی عزت مجدد علیف ثانی رحمت اللہ کے ارس کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سات تی ٹوینٹی کرکٹ میچوں کی سریز کا چوتھا میچ آج نیشنل سریڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا انگلینڈ کو سات میچوں کی سریز میں دو ایک کی برطری حاصل ہے محکمہ محسمیات کی پیشگوئی کے مطابق گاہندہ بارہ گھنٹے کے دوران شمال مشرق پنجاب کشمیر بارہ خیبت پختونخواہ اسلام آباد اور گلگت بلدستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر آب العلود دینے تیز ہواں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دیگر حصوں میں موسم خوش رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا باز بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد تیس دگری سینٹی گریٹ لہور انتیس کراچی کتیس پشاور چوہتیس کوہٹہ پچیس مریہ اٹھارہ محکمہ محسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر بارہ مولا پلوما شبہ یم مطلع جزوی طور پر آب العلود دینے تیز ہواں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈانٹ چوی ڈانٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیوں سفشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں